اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک تھا ہوں تو جناب رات کو شام کے تقریباً ساڑھے سات بجے تھے جب ہمارے گھر میں سانپ آ گیا تو میری ہزبن باہر سے آئے ہیں جیسے ہی روم میں آنے لگے ہیں نا روم میں نہیں سوری ڈرائنگ روم جو ہے نا ہمارا اس کا دروازہ کھولا ہے تو سانپ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تو دیرے میں نظر ہی نہیں آئے شکر ہے ان کو سانپ نے کاتا نہیں اللہ نے بچا لیا اور جیسے انہوں نے پاؤں رکھا ہے نا تو وہ بھاپ کے ادھر گاڑی کی طرف چلا گیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ سانپ آگے تو سانپ آگے ہم نے لائٹیں شیٹیں جلائی ہیں تو پھر آگیا سارا منظر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے پتلا سا تھا لمبا سا تھا اور بہت پھرتیلہ سانپ تھا اور جی بڑی مشکل سے پکڑائی میں آیا اور شکر ہے مار دیا گیا ہے نہیں تو کئی کمروں میں گز جاتا تو ہمیں تو پتہ ہی لگنا تھا وہ اس کا کلر بھی متی جیسا تھا اور بالکل پتہ ہی نہیں چلنا تھا تو شکر ہے اللہ نے بچا لیا صبح ہم نے ہسپٹل بھی جانا تھا تو بس پھر رات کو کافی لیٹ سوئے اور صبح پھر جلدی جلدی نماز کے ٹائم اٹھے اور فٹا فٹ تیار ہوئے کیونکہ اسلام بات جانا تھا اور جتنے جلدی جاؤ اتنے جلدی آپ کو پتہ ہے سلپ بنواؤ اور جلدی جلدی باری آتی ہے تو یہ ہم جہاں گھر سے نکل آئے تھے گاڑی میں بیٹھ کے تو میں نے فریش ہو کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے سارا کچھ کیا لیکن فیس ماسک وغیرہ ساتھ لیائی کہ چلو رستے میں لگا لوں گی تو وہ سارا کچھ رستے میں لگا ہے یہ میری فائل تھی اور یہ چھٹکسا میرا ہینڈ کیری اس میں میں نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھ لیئی تھی پانی اپنا چھوٹا سا بٹوا پارس جو ہوتا ہے وہ اور تھوڑے سے کاٹ کے فروٹ رکھ لیئے تھے وہ سارا کچھ اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیا اور رستے کی تھوڑے تھوڑے ویڈیو بھی بناتی رہی ویڈیو کلپ بھی بناتی رہی اور صبح صبح کا ٹائم تھا تو سورج نکال رہا تھا بس ہلکی پلکی گرمی تھی اور سبزہ گرینری بہت اچھی تھی اسلامباد میں تو ویسے اتنی گرینری ہے اور آج کل تو ویسے برسات کا موسا میں تو ہر طرف گرینری گرینری ہے بس رستے میں بڑا جو ہے کرتے کرتے گئے اور رستے کے میں تھوڑے تھوڑے کلپ بناتی رہی تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اور بس دیکھیں شکر ہے رات کو اللہ نے میرے ہزبن کو بچا لیا سام سے اور رات بس بعد میں مجھے تو بڑا ڈار لگ رہا تھا کہ کوئی اور نہ سام پا جائے لیکن اللہ کا کرم ہے وہ بچانے والا ہے وہ بڑی ذات ہے رب کی جس نے بچا لیا اور کرم کر دیا اللہ پاک نے تو بس جی ہسپٹل گئے ہیں جو ٹیسٹ وغیرہ تھے سارے ہو گئے ہیں اور جو ایک بڑا ٹیسٹ تھا نا وہ رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بی پی تھوڑا ڈاؤن تھا کام تھا بی پی انہوں نے دوائی وغیرہ دیئے کہ یہ آپ اب پھر دوبارہ نیکسٹ ایک ہفتے بعد دوبارہ جانا سیم اسی دن انہوں نے بلائے کہ تابہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جب آپ کا بی پی نورمل ہو جائے گا باقی جو ٹیسٹ تھے الحمدللہ سے وہ کلیئر آئے ہیں بس ایک ٹیسٹ رہ گیا وہ وہ کروانے کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا دوبارہ جی جی ہسپٹل میں تھوڑی بہت جب ہم پہنچے تو وہاں ویڈیو شروع بناتے رہے ہیں بچے میرے ساتھ تھے میرے ہزمن میرے ساتھ تھے وہاں ہم نے سارا ٹیسٹ وغیرہ دیکھ کے آئے تھے تو دو گھنٹے کے بعد ٹیسٹ ملنے تھے پھر وہاں ہم بچوں نے جا کے کھانا وغیرہ کھایا بچوں نے کوئی کھائے بچوں نے اپنے لیے چاٹ لیا لیے چاوہ لیا اور میں نے اور میرے ہزمن نے تو روٹی منگوائی اور ساتھ سالن تھا چنے کی دار تو بس جی آج کتنے ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ